اچھا یار ایک ڈیوٹی ہماری اور بڑھ گئی ہے وہ بڑھ یہ گئی ہے کہ وہاں پر جب زیادہ دھوپ تیز ہوتی ہے نا تو ہمیں اینجی کو روز یہاں پر بند کرنا پڑتا ہے فر ٹو آرز یا ٹری آرز پھر اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ اپنے گھر میں لیکن تب تک یہ کہا کرتی ہے تب تک یہ پانی میں یہاں نا خوب انجوائے کرتی ہم اس کو نا یہ نا یہ بھی کروا دیتے ہیں ہر ڈاگ کو انا پانی ضرور ڈیلی کے ڈیلی ہم کر رہے ہیں وہ اس لیے اور ساتھ یہ مٹی والے گھر میں گھسکیں اپنے آپ کو سارا گندہ کر رہی ہے یہ الگ بات ہے اور ساتھ ان کا کونفیڈنس چیک کریں آئے 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 بھونکنا چیک کریں زرین کی کیا ہوا جی ہاں کیا ہوا جی کیا مسئلہ ہے اینجی کے ساتھ تمہیں بھی آواز آنا دےے رہے ہیں کیسے آواز نکالنا شروع مدیر ہوا دیکھیں کہ staged نے تو میرا دل طور دیا throw ساتھ اس کو بچے دونگا یہ بچے پال لیں گی ۔ اینجی نے کہا ہم بچوں میں بچے پال لیں گی ان کے لئے میں ان پر گچائے بچے تھے پ litigation BAR ایک دوستوال ان کے لئے میں نے وہ باکس خواہلی کر دیا توارا جو ہے blue mask اور ان کا بچہ بچے میں نے اسی لئے کر دیا تھا اس کی مامہ پپا بنائے زاہد وہ میری دیوٹی بن گا ہے جب تک ایان گرمی کی شدت اتنی زیادہ نا اور اس گرمی میں تم نیچے کیا جائے پرنڈوں کو دیکھنے کے تھے کیا دیکھا ہوئے پرنڈوں میں سب نیچے بیٹھے ہوئے تھے یہ دیکھیں ان کا گھر بھی ہم نے واش کر کے ان کو بھی نہلا کہ مزا آتا ہے یہاں پر خوش ہو یہاں پر یہاں پر تمہیں تمہیں یہ گھر کرتے تھے حصل میں نہ اوپر سے نکل سکو نہ نیچے سے نکل سکو بلکل ٹھیک ہو یہاں پر تمہارا روز پانی ہم رکھتے ابھی چھلی والا نہیں آیا کیوں شور کر رہے ہو جب چھلی والا آئے گا بات تو سن لے ارے بات تو سن لے بات تو سن لے یہ سن تو لیا کرنا ہوں ہاں کھانا کھانا مجھے پتا ہے اس ٹام نے اس کی بہلی نوازیں ماری ہوتی ہے چھلی دانے والا چھلی چھے ریت والا چھلی مزے دار چھلی نمو مار کے ہاں پر مجھے انس بھائی نے کہا کہ آپ ایک کام کریں نا اپنے برڈز اپ پراڈائز میں نیچے جتنے بھی ہیں نا جتنے بھی کھڑے سب میں ریٹ ہوس بنا دیں ہاں صحیح نہیں چوہ ہمارے گھر کے فری کے پیدا باہر ہے بریڈنگ بھی ہو رہی ہے لوگوں کو بتائیں گے کہ چوہ کی بریڈنگ کیسے کی جا سکتی ہے ہے نا بیسٹ آئیڈیا نا انہیں نے مسکری بلا ہے کہ آج کل میں وہ آ جاتا ہے تو پھر ہم نا اس کو فائنل بند کر دیں گے سارے کا سارا اس سے خلاصی ہو چونے سے اچھے یار یہ جو مسئلہ نا یہ مسئلہ یار کیونکہ جب سے ٹائگر واپس ہے نا ٹائگر ہے ازاد گھومنے والا ایسا ہی ہے نا ٹائگر یہاں پر خود کو نا تھوڑا سا کیدی کیدی فیل کر رہا ہے اور میں اس کو دیکھ کے نا کیونکہ ٹائگر نے وہاں پر بہت اچھا ٹائم سپینڈ کیا ہے انجی کے گھر کھلا باگ جنگلی بن یہاں ہم جنگلی والا کام نہیں کر سکتے اور یہاں پر یہ تنگ ہو رہا ہے تو اس لیے میں نے سوچا ہے ٹائگر کو اور ببلی کو ٹائگر کو اور ببلی کو ہم کسی کو دے دیں کیا کہتے ہیں یار پتہ ہے کہ ہمارے پاس بالو اور بیلا ہو جائے گی ہم بالو اور بیلا کا پیر بنا دیں گے بیلا بیسیکلی اگر اب بچے دینے لگی ہے تو بیلا کا کچھ عرصہ ہم اکیلے رکھیں گے پھر اس کے بعد ہم بالو اور بیلا کا پیر لگا دیں گے ٹی میں ہم پھینک دیتے ہیں پانی تو یہ مٹی بڑی تھنڈی رہتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ جتنے بھی برڈز ہیں وہ یہاں آ کر نیچے مٹی میں بیٹھ جاتے ہیں خوب انجوائے کرتے ہیں اب یہ ہماری ببلی یہ ببلی میں چاہ رہا ہوں کیر میں ان کو دے دوں بالو جو ہے وہ ہمارے پاس رہے ببلی چلی جائے اور ٹائگر چلا جائے ایسے ایک آئیڈیا آپ سے لینا ہے ہماری ایوری میں بڑی ایوری میں زیادہ تر پیجنز ہیں ایک صرف مور ہے اور مورنی ہے شہزادہ اور شہزادی باقی ڈاکس ہیں تو کیا ان پیجنز کو بھی اتنی گرمی ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں پر وارٹر کولر لگانا چاہیے یا نہیں یا آپ لوگوں نے مجھے کمیٹ میں لازمی بتانا ہے یا پھر وارٹر کولر میں کہیں اور یوٹلائز کروں کیونکہ وارٹر کولر میں لگانا لگا تھا پھر میں نے سوچا یہ جو پیجنز ہیں یہ تو چھت پر بھی اتنی گرمی میں رہ لیتے ہیں اگر کتنے لوگوں نے چھت پر رکھے ہیں اتنی ٹاپ کی گرمی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی یہاں تو بھی ویسے ہی خوش ہے ان کی مجھے اتنی ٹنشن نہیں لگ رہی کہ یہ گرمی کی وجہ سے کوئی پرشانی بنے گی مجھے لگتا ہے کہ وائٹ ڈوو نے انڈے دے دی ہیں کیونکہ وہ اندر جا کے نیسٹنگ والے گھر میں بیٹ گئی ہے تو یار مجھے انتظار ہے ان کے بچوں کا وائٹ وائٹ کیوٹ کیوٹ سے زیادہ ہو جائیں گا اور وائٹ ڈوو کے پھر میں اسی طرح پیر یہاں پر الگ کرتا جاؤں گا اب یار یہ پیر اس پیر کی میں نے پریٹنگ کروانی ہے زیادہ ساری وائٹ ڈوو سے یہ ہیں کیونکہ میرا ایک ڈریم یہی ہے کہ اس ماسٹر کیج میں بلیک کچھ بھی نہ رہے صرف وائٹ وائٹ ہو اور بہت جلد بہت جلد دوستو میں کچھ اور کام کرنے لگوں انانسمنٹ ابھی نہیں کروں گا تو وہ جیسی کام ہو جائیں گے اس کے بعد میں کچھ اور سوچا ہے کچھ بہت اچھا سوچا ہے انشاءاللہ تھوڑا سا گرمی کا زوت اٹھے پھر میں اگلا کچھ پڑ جیک کو لے کے چلوں اور اچھا کچھ پڑ جیک ہے انشاءاللہ سو رہے ہو مزے آ رہے ہیں مزے آ رہے ہیں اب سکون میں دیکھا اب ہم اس کو بند نہیں کرتے پہلے ہم اس کو بند کرتے تھے بہت اگریسیف ہوتا تھا ٹائگر تو ٹینہ اور یہ دونوں اب پورے گھر میں گھومتے ہیں اور پورے گھر میں گھومنے کے بعد یہ یہاں پر چل مول ٹینشن نہیں ہے جب سے میں نے یہ والی شیٹنگ کر دی اب ان کی مجھے ٹینشن بلکل ختم ہو چکی ہے کہ یہ یا نیچے سے بہر آئیں گے یا اوپر سے آئیں گے یہ والی بات بلکل ختم ہو گئی ہے آج پھر میں نے سوچا ہے کہ یا انڈکس کو نکالتے ہیں چھوٹے کو ان کو یہ پیرادیز گینگ تھا چھوٹا چھوٹا اگر آپ کو یاد ہو میرے جتنے پرانے سبسکائبر نہ تھی چھوٹے 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 ڈون آئے تھے تو ان کو ہم نے بڑا کر دی ہے آج پھر میرا دل ہے کہ ان کو نیلا دیتے ہیں کیونکہ یہ نہانے سے ان کی بڑیڈنگ بڑی تیز ہو جاتی ہے کل ہی ہمیں ایک انڈا ملا ہے ماشر کیج سے لیکن اگر انڈے کی آپ کے صورتحال بتاؤں نا تو یار دوستو آپ واقعی پریشان ہو ایسے دونوں ہاتھیں میں چوہا ناشتا ناشتا اس کو لے کے جا رہا تھا انہیں کہا بھائی کدھر دیتے ہی دھر پھر ہم نے اس سے انڈا لیا اب ہم نے رکھ دیا سائیڈ پہ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک میرا مستری آ کے یہ کام نہیں کرتا تو میں برڈز او پرادائز میں کسی سے بریڈنگ نہیں لے پاؤں گا اسپیشلی اس جگہ کی آ جائے گا جیسی آگے چھلی والا چکو تیرے انتظار کی گڑیاں ختم بس آگیا چھلی والا آجا 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 بھاگ کے آجا آگے 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 اس کو لگی بھی تھی بھو تو سب سے پہلے جگتے ہم چھلی لے کے آتے ہیں چکو تھوڑا سا نا فریش ہو جائے گا نکالو نکالو چکو کا چھلی چکو کا چھلی نکالو کیا ہوا جرمانہ لگے گا کیوں کس بات پہ یار نہیں کر میں بہت شریف انسان ہوں میرے پر جرمانہ نہیں لگا لالا تم میرے پر جرمانہ لگائے گا پھر میں کدھر جائے گا انجی کا گھر بالکل ساتھ ستھرہ کر دیتے ہیں جب ہم اس کو نکالتے ہیں تو اس کا گھر اس طرح نیٹ این کلین کر دیتے ہیں پھر اس وقت تک وہ باہر چھو میں انجوائے کرتی ہے یار تو جو انجوائے کر رہتا ہے نا روز میرے پیسوں پر کیا ہی آیا کس کے پیسوں پر کرے گا پپا کی پیسوں پر ہی کرے گا میں اس کو سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جی کیا دیکھ رہی ہو تمہاری تم چھلی کھاؤگی کوئی چھلی کھانے والی چیز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف لیلی کی ہے چیکو کی ہے لیلی میرے دوست کیسی ہو کیسی ہو لیلی چھلی لے کے ہوں چھلی چھلی آجو 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 اور بھی دیتا ہوں یہ بھی لے لو ٹھیک ہے اب آپ نے انجوائے کرنی ہے میری لیلی اچھی بچی ہے بہت پیاری بچی ہے چھلی چاہیے آج میں آپ لوگوں کو بھی چھلی دیتا ہوں ہٹو اچھو میں رکھتا ہوں پیچھو پیچھو میں اس میں رکھتا ہوں یہ لو یہ لو یلو یلو کھا لو ٹھیک ہے آپ لوگ بھی کھاؤ انجوائے کرو آج آگیا 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 چھیکو آگیا دیکھ مجھے تیری تڑپ اور تیری بھوک کا خوب سے اندازہ ہے مجھے پتا ہے میری جانو بھوکی ہے ابھی دیکھنا میری جانو کو یلو 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 اوکی آہا مزہ آگیا لیفٹ تو کرا دیا کر اس کے بعد اس کے بعد کو شکل تو دکھا دیا کر نہیں میں تیرے سے چھلی چھنچنے لگا آہا مزے مازے مازے آہا کھاؤ کھاؤ انجوائے کرو fare ٹھیک ہے آہ آہ بوشہ نہیں کرنا آہ بوڑی بات میرے ہاتھ سے موبایل کو کھینچ رہا ہے بھرے ہاتھ سھی موبایل کو کھینچ دیو آہ یار یہ کچھ بھی نہیں ہے وہ دیکھیں وہ سمجھ رہا کہ یار کیا کرنا چاہتے ناہ یار نہیں ہے کچھ بھی یار چھیکو کچھ بنی نہیں ہے ناہ آہ ہوں میں آپ کا فوٹو شوٹ کر رہا ہوں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں ویڈیو شوٹ دیکھے ٹھیک ہے نا یہ خود یہ جتنا بھی کلوز ہے اس نے خود کی آج لگا جائے چلیں ارہ حرم اب لیتے ہیں ہم فرنڈز سے اجازت آج کے بلوگ میں میں نے اور ارہم نے دیا آپ کا ساتھ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کچھ اچھی لگی ہوگی کیونکہ آج کل آپ کے ویوز بہت کم آ رہے ہیں اور زائد بھائی تو کہیں ان کو لائک سے سکرائب کر دیں اس سے پہلے ہم بھاگ جائیں ملیں گے انشاءاللہ امید تب تک کیلئے اللہ حافظ